ماہر عیم و فن مفتی محمد گل احمد تیخی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کے بڑے بڑے علماء کرام شاگرد ہیں جن میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں یادگار اسلاف بارث الانبیاء والمرسلین زبطرت العارفین والسالقین حضرت علامہ حافظ عبدالسطار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماہر علوم اقلیہ و نقلیہ مصنف کتب کسیرہ حضرت علامہ مولانہ مفتی صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مصنف کتب کسیرہ شیخ الحدیث والتفسیر مفسر قرآن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی طرح مصنف کتب کسیرہ مفتی اہل سنر مفتی محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی نے بھی آپ سے شرف تلمز حاصل کیا اور بھی کئی علماء نے آپ سے اقتصاب فیض کیا اور دنیا کے مختلف مقامات پر اس وقت اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں باطل فرقے اور ان میں سے ایک یہ مرزا بہندلی بھی ہے یہ بھی صحابہ کراؤں کے بارے میں مغلزات بگتہ پھرتا ہے اس کو دین سے مس بھی نہیں ہے حظیم سے اس کو ذرا بار کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے تو کملا شاہ صاحب اس کی ہر باطل و غلط بات پر گریفت کرتے ہوئے اس کی تردیف فرماتے ہیں اور تردیف فرماتے ہوئے اپنی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کو نہ قرآن پاک کا پتہ ہے نہ عزیز پاک کا پتہ ہے نہ یہ ان کا تلفز کر سکتے ہیں اور نہ ان کے یہ معانی سمجھ سکتے ہیں ان کے پاس جنم ہے انہیں تبلیغ کی اجازتے ہیں اس سلسل میں کچھ ذمہ داریاں علماء کی ہیں کچھ ذمہ داریاں میڈیا کی ہیں کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں ان سب ذمہ داریوں کو نبغنا ہوگا علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبغا رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب ڈٹ کر باطل فرقن کی تردیف فرمارے ہیں اس کے علاوہ اور علماء کرام بھی ہیں میں میڈیا والوں سے بھی پرزور اپیل کروں گا اور حکومت سے بھی یہ پرزور میں اپیل کروں گا میڈیا سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کی باتوں کو ہرگز کسی طور پر میں نشرنا کیا دائے اور حکومت کی صدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ان کی زبان بندی کر دے زبان بندی ہی نہیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور آئندہ تاکہ یہ اس قسم کی ایک مصبور نہ کر سکیں تو بہراد قبلہ شاہ صاحب عرصہ دراز سے اس مصبے میں اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور علماء کرام بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے اور یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے اگر کسی آدمی ڈرائیونن سیکھی نہیں ہے وہ کسی کو ادایت دیتا پھر ہے کہ آپ ایسے ڈرائیونن کریں اور اگر کسی آدمی کوئی پیلٹ نہیں ہے وہ پیلٹ کو کہتا پھر ہے کہ آپ اس طریقے سے جاز اڑائیں اور اگر کوئی آدمی کسی مشین کو چلانا نہیں جانتا وہ کسی کوئی یہ کہتا پھر ہے کہ آپ اس طریقے سے مشین چلائیں تو یا کوئی آدمی اس کو اپریشن کا پتہ نہیں ہے کہ اپریشن کیسے کیا جاتا ہے جس کو اپنا ناخر کاٹ نہیں آتا اگر وہ اپریشن کرنے والے کو یہ ہدایت دینے شروع کر دے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ اپریشن کرنا ہے تو اس قامت طبیعہ ہوگا کہ یہ آدمی پاگل ہے نادان ہے بے وقوف ہے تو اس طریقے سے اس قسم کے مرزا جیسے جو مبلغ ہیں یہ بھی نادان ہیں بے وقوف ہیں ان میں دین سے ان سے انہیں ذرابی واقعیت نہیں ہیں اور یہ تعذیر کے قابل ہیں سزا کے قابل ہیں ہاں جی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان پر گرفت کرے ورنہ کوئی اللہ کا بندہ پھر ممتاز قاضی جیسا پیدا ہو جائے گا اور پھر علماء اکرام کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ علماء اکرام یہ کر رہے ہیں ممتاز قاضی جیسا کوئی بندہ پیدا ہو جائے گا اس لیے کیسے اور بیمارے بہت سے غازی ہیں تو ان غازیوں جیسا کوئی پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ نہ کہنا کہ فرقہ واریت پھیلارہا ہے فرقہ واریت یہ پھیلارہا ہے واریت حکومت پھیلا رہے ہیں فرقہ واریت میڈیا پھیلا رہا ہے تو لہذا ہم ان فرقہ واریت پھیلانے واریت کو والوں کو کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں میڈیا واریتوں سے کہ فرقہ واریت نہ پھیلائیں حکومت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں فرقہ واریت نہ پھیلائیں اور ان نینے گنگے لوگوں کو جو نینے فرقے ہیں ان کو بھی ہم یہ وارنگ دینا چاہتے ہیں کہ اس فرقہ واریت سے آپ بعد آ جائیں ورنہ بعد میں پھر علمائی کرام جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا عاشقانِ رسول جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کوشک ورنہ کرنا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے کسی نے ان کو بارا ہے یہ ناموسِ رسالت کا مسئلہ ہے آپ نے دیکھا کہ فرانس میں ایک مسلمان آگے بڑھا اس نے فرانس کے صدر کو سرعان تماشا مار دیا اگر وہاں ایک مسلمان فرانس کے صدر کو سرعان تماشا مار سکتا ہے تو یہاں بھی گستاخانِ رسول کو گستاخانِ صحابہ کو اور بزرگوں کے جو گستاخ ہیں تو ان کے بارے میں بھی پھر لوگ اپنے جذبات میں آ جائیں گے پھر وہ جذبات قابو سے باہر ہوں گے اس لیے میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور بار بار میں پھر حکومت کو کہوں گا چاہے کسی کی حکومت ہو چاہے کسی کی حکومت ہو ہمیں اسے کوئی شروعہ نہیں ہے کہ وہ ناموسِ صحابہ اور ناموسِ رسالت ہو اور بزرگوں کے جو ناموس ہے وہ ان کی افادت کا بند بس کریں زیادہ دور میں قانون بنا تھا اور اس قانون پر عمل کیا جائے وہ قانون کون سے بنا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی بزرگ کی توہین کرتا ہے کسی صحابی کی توہین کرتا ہے آخر نامداز صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو یہ قابل دست اندازی جرم ہوگا اور ایسا کنے والے کو سزا دی جائے گی لہذا زیادہ دور میں جو قانون بنا تھا اس کی روشنی میں میں قبرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ان لوگوں کو قرار واقع شدا دی جائے ہمارہ علیہ اللہ علیہ